لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی اوٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ تلنگانہ کی وزیراعلا کے چندر شکھرانی تلنگانہ سیکریٹریٹ کی ذریع تعمیر عمارت کو عالمی دانشور وہ دستور ہندھ کے مومار بھارت رتن ڈاکٹر بیار امبیٹکر کے نام سے موسم کرنے کا فیصلہ کیا چیف منسٹر نے چیف سیکریٹری کو اس سلسلے میں درکار اختمات کرنے کی ہدایتی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں انتظامیہ سے جوڑے عالی ترین دفتر سیکریٹریٹر دفاتر رموت عمیدی کی عمارت کو ہندوستانی ساماجی فلوسفر ڈاکٹر بیار امبیٹکر کے نام سے موسم کرنا تلنگانہ کی عوام کے لیے باعث افتخار ہے ریاست اتر پردیش کی کئی مخامات پر زبردست بارش ہو رہی لکھنو میں شدید بارش کی وجہ سے جمعے کے روزہ دیوار گینے کی وجہ سے نو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں لکھنو کے کینٹ تلتھانا علاقے کے دلکشہ گارڈن علاقے میں ایک مکان کی دیوار منادم ہو گئی اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے نو افراد کی موت ہو گئی جبکہ دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں محلوکین میں تین بچے اور تین خواتین بھی شامل ہیں بتایا جا رہا کہ یہ لوگ دیوار کے پاس ہو رہے تھے جو اچانک گر گئی دوسری جانب انو میں بھی مکان کی چھت گرنے سے تین افراد کے ہلاک ہونے کے تلعہ ہے اور ایک شخص زخمی ہوا ہے چیف منسٹر یوگی عدی تینات نے لکھنو میں دیوار گرنے اور انو میں چھت گرنے کے واقعات میں محلوکین کے ورثہ کو چار لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نرندر مودے شنگھائی تاؤن تنظیم ایسی او کے سربراہان مملکت کے باوصفے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ازباکستان کے شہر سمرخند پہنچ چکے ہیں ازباکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر یہاں پہنچے وزیراعظم مودی کا ہوائی اڈے پر ملک کے وزیراعظم عبداللہ عارفوف متعدد وزراء اور سمرخند کے گورنر نے پرتباک استقبال کیا اس موقع پر ازباکستان کے کئی اعلی حکام بھی موجود تھے وزیراعظم نے کہا کہ وہ سمرخند میں صدر سے ملاقات کے لیے پرجوش ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کے دورے ہندوستان کی خوشگوار یادیں ذہن میں تازہ ہیں انہوں نے دوہزار انیس میں مناخدہ وائی برینٹ گجرات سربراہ ملاقات میں مہمانے زیویخار کے طور پر شرکت کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے میں سربراہ ملاقات میں شرکت کر رہے چند دیگر خائدین کے ساتھ بھی باہمی میٹنگوں کا احتمام کروں گا دو سالوں میں یہ سی او کا پہلا سربراہی اجلاس ہے جس میں سربراہان مملکت جسمانی طور پر موجود رہیں گے عالمی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے ایسی او آٹھ ٹرکنی اختصادی اور سیکیورٹی حلق اور بلوک ہے جس میں چین روس خازقستان قرغستان جا تاجکستان ازبکستان ہندوستان اور پاکستان شامل ہیں استخارہ کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کا حل استخارہ کی کرامات میاں بیوی میں نا اتفاقی بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ پتھر دل محبوب کو اپنا بنانا گھرے لو یا کاروباری مسائل تاویزار بے اولادی کا غم نوکری میں بندش گمراہ شہر کو راہ راست پر لانا نور و رہنمائی کی عظمت کی میراج دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں غرض کچھ بھی دلی مراد پوری کرنے کا وقت آ گیا صرف ایک فون کال رابطہ خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے پاکستان کے لیے مبینہ جاسوسی کرنے کے الزامات کی تحت گرفتار ایک مسلم فوجی جن نوجوان کو راہ دی اور زمانت کی شرائط میں سہولت دیتے ہوئے اس سے اس کے اہل خانہ کے ساتھ آبائی گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ آف انڈیا کی دورکنی بینچ کے جسٹس سوریہ کانٹ اور جسٹس پاردی والا نے زمانت کے حکم میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا کہ ملزم زمانت ملنے کے بعد سے پنجاب میں ہی ہے اور ٹرائل پر ہائی کورٹ کا سٹے ہے لہٰذا ملزم کو اس کے آبائی شہر لاتور میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے بشتر شرط یہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ میں مقدمے کے سماعت پر حاضر رہے گا واضح رہے کہ دو سال قبل جمعیت العلماء مہراشترہ عرشد مدنی کے توسط سے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ملزم کی زمانت پر رہائی کی عرض داشت داخل کی گئی تھی جسے چیف جسٹس آف انڈیا انوی رامنہ جسٹس سوریہ کانٹ اور جسٹس ہیما کولی پر مشتمل تین ارکنی بینچ نے منظور کلیا تھا لیکن ملزم کے پرجاب چھوڑنے پر پابندی لگا دی تھی گزشتہ آٹھ مہینے سے جاری روس یوکرین تنازے میں اب عیسائیوں کے روحانی پیشوہ پاپ فرانسز بھی شامل ہو گئے ہیں اور یوکرین کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں رپورٹ کے مطابق پاپ فرانسز نے یوکرین کو اسلاح فروخت کنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ روسی جاریت سے دفاع میں مدد کے لیے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنا اخلاقی طور پر جائز ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہیں لیکن اگر یوکرین اپنے دفاع کے لیے ہتھیار استعمال کرے تو اسے فروخت کیے جانے چاہیے